السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد روزے کے متعلق رمضان کے متعلق یہ سولوہ سبق ہے اور مضمون چل رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غیبت سے خاص طور سے بچنا کہیے حدیث شریف میں آتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور ایک مرتبہ حدیث میں قصہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ داتوں میں خلال کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا شخص کا گوشت تمہارے داتوں کو لگ رہا ہے معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی اللہ تعالی اپنے حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں ہمارا مسلمانوں کا طفعہ جو ہے اس سے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواست مبتلا ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں دین داروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت دی نہیں سمجھا جاتا اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گناہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ غیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے اس لیے کہ بہت دڑا گناہ ہے حرام ہے ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں تشریف لے گئے دوزت کے معاینے کے وقت میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کے عزت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے یہ حدیث تغیب طریق میں جل تین صفحہ تین سو تیس پر یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے والوں کو یہ عذاب حضرت جبریل نے بتایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بننصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کے عزتوں سے کھلوڑا کرتے تھے یہ حدیث ابودعو شریف میں جل دو صفحہ چھے سو ستر پر اور یہ حدیث بے حقی میں بھی ہے اور یہ حدیث ترغیب ترہیب میں بھی ہے جل تین صفحہ تین سو تین پر تین سو تیس پر ہے اسی طریقے پر لمبی حدیث میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفرِ میراج میں تشریف لے گئے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بلٹ کے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا ہا اولائی اللمازون والحمازون یہ زبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعے غیبت کرنے والے ہیں یہ زبان سے بھی غیبت ہوتی ہے آنکھ کے اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا کسی کو برا اشارہ نہیں کیجئے آپ یہ حدیث بے حقی میں ہیں اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کو سود سے بھی زیادہ برا کہا ہے یہ حدیث بھی سن لیجئے سود کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں ان میں سب سے کم تر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں سے اسلام کی حالت میں زنا کرے اور سود کا ایک درہم پینٹیس مرتبہ زیادہ کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے سود کا ایک روپیہ پینٹیس مرتبہ زیادہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے تین مرتبہ کہتا ہوں سود کا ایک روپیہ پینٹیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے اور سب سے سخت ترین سود بدترین سود سب سے بڑا سود سب سے خراب سود کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا ہے یہ حدیث بحقی میں ہیں عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے اور یہ حدیث ترغیب ترغیب میں بھی ہے جل تین صفحہ تین سو شبیس پر ہے اس لیے اس کا خاص خیال لکھئے کہ سود اسے بہت یہ سود اسے بھی بچیے اور غیبت سوی بچیے بقیہ مضمون کل انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی سود سے بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے اللہ میرے لئے بھی قبول کرے اور ہم سب کے لئے قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين